پیارے مہاراج جی کل آپ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے چار یوگ ہے پہلے ستی یوگ ہے پھر تریتا ہے دوپر ہے پھر کل یوگ ہے ایک یوگ ہوتے ہی دوسرا یوگ آتا ہے جو میرا کام ہے میرے کام کے اندر مجھے یہ سکھانا ہوتا ہے کہ کس طرح سے الگ الگ جیوہوں میں سے الگ الگ دےہ کو چھوڑ کر آتما آگے کے طرف بڑھتی ہے مطلب کس طرح سے جانور کی جون میں سے نکل کر انسان کی جون میں جاتی ہے جیسے کہ آگے آتما کی ترقی ہوتی ہے تو میں یہ کس طرح سے سمجھاؤں سوال تقریباً یہ ہے کہ کیا صرف کل یوگ کے اندر ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آتما پہلے نیچلے جامے میں ہوتی ہے اور پھر اوپر کے جامے میں جاتی ہے یا ہر یوگ میں ایسا ہوتا ہے پشچم میں جو تھیوری ہے اس میں ایسا مانا جاتا ہے کہ جو آتما ہے وہ ہمیشہ ترقی کے راستے پر چلتی ہے لیکن ابھی کل یوگ کے اندر انسانی جامہ بہت نیچے کے طرف گر گیا ہے تو میں کس طرح سے سمجھوں کہ کیا کل یوگ کے اندر ہی آتما کا وکاس اس طرح سے ہوتا ہے یا ہر یوگ میں ایسا ہوتا ہے کالی جوگتا دوجہ جوگاناڑوں ای فیدہ ہے کہ اوڈے وچھے سی بہت لمیاں آئیو پہ اوڈے ہیں اور جلدی اسی پرماتما نے ملنی سکتے گے کیونکہ جو سوانس اس جسم دے وچھ پائے ہندے وہ تب پورے کرنے ہی آئے تو کل جوگ دے وچھ اے ریت ہے اے فیدہ ہے کہ جو اسی لکھ برس دے وچھ سادن نہیں کر سکتے سی گے وہ بڑی جلدی ہی اسی کر کے ترکی کر جانے ہیں عمر شوٹی ہے ترکیے دے وچھ سنتا نے بڑی جلدی کرنی دسی ہے کہ سرت شبدہ بیاہ جیڑا ہے ایک سکنٹ وچھ تُسی اندر جاؤ دوسرے سکنٹ باپس آ جاؤ اکھ کھولیاں دنیا دے وچھ ہیں بند کرنا سی پرماتما دے پاس ہے ست جگو دے اندر اگر ایک ویکتی پاپ کردہ سی اوست دا پکتہان سارے دیشنوں کرنا پہندہ سی گا تریتے دے اندر اگر کوئی ایک ویکتی برا کرم کردہ سی اوست دا پکتہان وہ سارے شہر نو اٹھونا پہندہ سی گا دعا پر دے اندر اگر کوئی ایک آدمی برا کرم کردہ ہے اوست دا پکتہان اسے جو کل نو اٹھونا پہندہ سی گا کالی جگہ دے اچھ عورت کرے عورت پاوے مرد کرے مرد پاوے اے ہاتھ کردہ ہے تو اے سی نو سجا ملنی ہے دو جے نو نہیں ملنی ہے گروہ نان کا سلام کہنے دے کہ اے جوگ سارے ناڑوں اتم جوگ ہے کیونکہ اے سدے اندر جو کردہ ہے وہ ہی پردہ ہے اچھا کردہ ہے وہ ہی اچھا پہندہ ہے کوئی برا کردہ ہے برا پہندہ ہے ساؤت امریکہ کے اندر ڈاکٹر مولینو نے یہ سجاو دیا تھا کہ ہم جب گروہ کے سامنے بیٹے ہو تو ان کی تیسری آنکھ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہاں پر دھیان ٹکانا چاہیے تو کیا گروہ کی تیسری آنکھ والی جگہ پر دھیان ٹکانا بہتر ہے یا گروہ کی باہری آنکھوں پر دھیان ٹکانا بہتر ہے ڈاکٹر مولینو نے توانو سجا دیتا وہ ٹھیک ہے لیکن مارا ساون سن آم تور دیتے پیانوارے اے دس دیشن دیسی گے کہ جاتو سی گروہ کے سامنے سسانگ دے اندر بیٹھے ہو او سوڑے تو اڈا تیان پاٹھی دی طرف بھی نا جا دے اگر کوئی پیشلے پاس سے کھڑا کندہ ادھر بھی نا جا دے کوشش کرو جتھو تک تُسی اکھا ناڑ اکھا ملا کے بیٹھو کیونکہ شبت دی طہار اور پرکاش دی لیٹ اکھا دے بچوں ہی نکل دی ہے اور اپنے آپ ہی ساڑا جیڑا کندر بندو ہے اتھے چلے جاندہ ہے جتھو تک کوشش ہے اکھنو پریمی نا چمکے مارا ساون سنگ دے ہندے سی گے میلے دا تیان ترنا من میلہ ہو جاندہ ہے آتما دے اوپر میل چڑ جاندی ہے چنگے دا تیان ترنا پیور چیز دا تیان ترنا ساڑے اندر چنگیای آ جاندی ہے اگر اسی سنت ستگران دی طرف اپنا تیان اکرشت کر دے ہیں اونا دا شروع ساڑے اندر ٹکنا شروع ہو جاندہ ہے مارا ساون سنگ مہا پارت دی کتھا سناؤں دے ہندے سی او کتھا ایس طرح ہے کہ درونا چاریا دے پاس ایک پی لڑکا گریب جاتی جا اسی با اندر آس کے آیا کہ میں نو بھی آفنے جنگ دی تلیم دے ہو اس نے اس نو گریب سمجھ کے تلیم نہ دیتی کیونکہ او راج کمارا نو عام طور دے تھے پھنے جنگ دی سکھلائی دندہ ہندہ سی گا لیکن پیار پیار ہی ہندہ ہے پریم پریم ہی ہندہ ہے او اس نے درونا چاریا دی مورتی بنا کے اپنی چومپڑی بچ رکھ لی او روج بیٹھ بیٹھ کے او سے مورتی دا تیان تکاؤں دا اور درونا چاریا نے اندروں ہی او اس نو سب کو سکھا دیتا ہن جیتا درونا چاریا اندر جاندہ ہندہ تو اندروں ہی منہ کردن دا لیکن وہ اندر جاندہ نہیں سی گا ایک دن دریادے کنارے سارے راج کمار کہرو پانڈو اکٹھے جھا رہے سی گے ایک ہیر نگو ہندہ سی گا درونا چاریا نے دیکھیا کہ او اس دا مو جیڑا سی او تا بند سی گا لیکن تیر دن آلو مو بند کیتا ہویا سی گا ہیر نجے جمدہ سی گا ارجن بڑا حران ہویا کہ گرو جی تسی کہن دے اندر سی سارے ہیں ششان چو تو ابل ہیں تو ہون ہار ہیں تیتھو ود کوئی تیر اندازی دے وچ کمال نہیں کر سکدا لیکن آج جس آدمی نے تیر ماریا ہے اے شکشہ دا میرے پاس بھی نہیں اے بدیا تسی میں تو لوک ہو کے رکھی ہے اے درور دیکھیا پیل دا لڑکا بھی چاڑیاں دے پچھو چھپیا ہویا آ گیا او کہن لگیا کہ اے تیر میں ماریا ہے اور اے تلی میرے پاس ہے درونہ چاریا اس نو کہن لگیا کہ تیرہ گرو کون ہے تینکی تو اس شکشہ پراپت کیتی ہے او انہ سارے انہوں چونپڑی بچ لے گیا اگے دیکھ دیا کہ پکچروں سے درونہ چاریا دی لگی ہوئی ہے او کہن لگیا کہ میں تینوں قضو سکھلائی دیتی سی او کہن لگیا یہ تسی میں دیتی تا نہیں سکھلائی میں بینٹی کری سی پر تسی ٹھکرا دتا میرے اندر سچا پیار سی اس چیزی لگن تھی کہ میں سکھنا ہے میں تو آڈی مورتی بنا کے رو جی اگے کانٹہ دو کانٹے بیٹھتا سی گا اور اسے نے میں انہوں اندر سکھلائی دیتی سو اس واسطے درونہ چاریا کیونکہ اندر تا جاندہ نہیں سی گا جڑا چھشدہ قدر کردہ وہ تنگ دل آدمی سی گا آخرونوں کہن لگیا تا گرو تا تارن کیتا پر گرو دی دکشنہ نہیں دیتی گی وہ کہنے لگیا جو منگوں وہ ہی حاج رہے کیونکہ سچا سی گا وہ کہنے لگیا کہ تم ہاتھنا انگوٹھا کٹ کے میں نو دے اے ہی گرو دکشنہ ہے انہیں ہاتھنا انگوٹھا کٹن لگیا کوئی دیر نہ لائی وہ صدا واسطے ایسے تیر چلونکنیوں وہاں جا چلیا گیا مہارا ساون سنتا ایتھو تک درشنہ بھی ہے کہ جا تُسی سسانگتو باگ وادے اولے گرو ہو جاندہ ہے تُسی لوکانہ کٹ گلہ کرو اصل تک مغروں بیعاس کرو تاکہ او درشن جڑے تُسی کر چکے ہوں وادے اندر کار کر چکے جمیں جمیں کسے نہ گلہ کروں گے او میں او میں تو اڑا ہردہ جڑا ہے او کھالی ہندہ جائے گا وکارا مانگا دے اندر میں پرم پتہ پر پال دے درشنہ دی میں ماغا رہا سی گا دس رہا سی کہ سنت کس طرح پیر دے نخون تو لے کے سردی چوٹی تک جوت اندے ہے انہ دے روم روم دے وچو جوت فٹ فٹ کے باہر نکر دی ہے انہ سوال ہے کہ ہر ویقتی دا اپنے برتن دا کہ او دا کیسا برتن ہے کیسی ہو دی اکھ ہے کس طرح دا انہوں دیکھ دا ہے کبیر صاحب کہنے دے کوئی آئے فاولے کوئی لے اپا سنت دوہا انہوں دیکھ دے پاو نا پاو او کہنے لگے کوئی پیار لے کیا ہوندہ ہے کوئی دل دے وچو دب دا لے کیا ہوندہ ہے انہ جیسا کسی دا ہردہ ہے ویسا ہی اگو اس نو دسنا ہے لیکن سنت دونہ انہوں پیار کر دے ہے آج تو پندرہ ہزی سال پہلا راجستان دے اندر کوئی خاش ٹیلی وی جنگ ریڈویاں دے سادن نیسن کوئی شڑکاں دے سادن نیسن کوئی خاش نیراندہ پرواند نیسی لوک بڑے پولے پاڑے سن من چنچل نیسن تھوڑے جیو شیارے نال انہ دا خیال پربو پکتی کننی لگ جاندہ سی گا اے ہی کارن سی کہ جد پرم پتہ کرپال میرے کار گئے آشرم دے وچ گئے جتنے بھی آدمی بیٹھے سی گے بے شکو نام لے وانے سن سب نو مہاراج دے درشن ہوئے تو مہاراج جی دے نے سن تھوڑا اچر جرور بجود دسیا اور آخر او پوری جوت دس دے سن جد میں اے سروب دا بیان کر رہا سی بکارہ مانگا دے اندر او اس وقت جنہا بھی پریمیا نے کنیا نے کیمرے چلائے سب نو پوری جوت ہی انہ کیمرے دے وچ آئی منو بہت آدمی آنے فوٹو بھی پیجی ہیں آخر ایک پکچر تھا سنت بانی میگیجین دے وچ بھی وہ شپی سی کہ کس طرح سنت جوت اندے ہیں کمیونہ دے وچ روم رون دے وچ جوت نکل دی ہے لیکن ساڑے پچھم دے پریمیا دے من زیادے پھیلے ہے من زیادے کم کردے ہے میں نام دان ویڑے بہت سارے آدمی دیکھے ہیں جنہاں بہت انچے منڈان دا انپاور ہندہ ہے اور وہ پھر بھی کہنے دیا کہ ساڑا من ساڑے نہ توخاتا نہیں کردہ کی ساتھ موچے سی اے کچھ دیکھیا ہے کی ہے کہ خیال جہاں دے دنیا دے وچ پھیلیا ہے تھوڑے گروپ دے اندر ایک ایسی بھی لڑکی بیٹھی ہے کہ جنہوں میں سنت بانی امریکہ اندر نام دان دتا سی گا پہلے ٹور دے ہوتے اسنو نہ تاں شبد سنیا نہ اسنو لیٹ آئی اسنے گوئے ہی کیا کہ اس دے کارن دا میں نو پتا ہے میں پروشنا عبیاس کروں گی جد انہیں عبیاس کیتا پریم پیار پروشے دے نار اور سال بعد جو تھی دیکھ دی ہیں شبد نو بھی سن دی ہیں تو کہنے دا پاوے ہے کہ جنہ دا من جادے کم نہیں کردہ گا انہیں لوکانوں جلدی ہی ان پاب ہو جاندہ ہے جنہ لوکانوں دا من جادے کم کردہ ہے ہاوی ہویا پھردہ ہے انہیں لوکانوں دا ہمیشہ ہی خیال چنچل رہندہ ہے جنہوں درشنا دی ایمی اید دا پتا ہے وہ گروہ دے درشنا دے کے کھل دی ترہاں کھڑ جاندے ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہن دے ہے میں دیکھ دیکھ گروہ بکسیا گر ستگر دے ہا کہ میں گلاہ دے پھل دی ترہاں کھڑ گیا جد ستگرودی دے نوں دیکھیا مہاراج جی میرا من پشچمی من کا ایک بہت اچھا ادارن ہے میرا من ہمیشہ ہی بہت اندر سے کام کرتے ہی رہتا ہے پاچو ڈاکووں کے جو خیال ہے ان سے ہمیشہ سنگر چلتا رہتا ہے اور یہ سب خیال اس کے اندر آتے ہی رہتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ اگر من کے اندر یہ ساری گتیویتی چلتی رہے پاچو ڈاکووں کی تو کیا آتما پھر بھی اس کے لئے جمعیدار ہوتی ہے اور آتما پر اس کا کتنا بوجھا آتا ہے اگر وہ ساری گتیویتی صرف مانسک ستھر پر ہو اور اندر سے اسے ختم کر دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ بولنے کے جریئے یا تن کے جریئے باہر آئے اگر وہ مانسک ستھر کے اوپر ہی ختم کر دی جائے سمرن کرتے ہوئے تو کیا پھر بھی آتما کے اوپر اس کا بوجھا آتا ہے ہاں بھئے میں خوانو داستہ ہوں دا ہے اے جیڑا سی دنے سارا دن یا پہ تانا وانا اندرے نیا مندے مگر لاکے یا مندے کھیالاندے مگر لاکے اے ہی دا سانو پریشان کر دے ہے اے ہی چی جاہن جو سانو پرماتما تو دور کری بیٹھی ہیں اسی دیکھو من جو ہے ایک کال دا اجانٹ ہے اے وہ اس دا اجانٹ ہے جس دی ایک دنیا رچی ہے اے اس دی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بھی آتما نام پگتی کرنا نہ پائے اے ہون اپنے مالک دا بڑا ہی ایمانداری نہ کم کردہ ہے جیڑی آتما شریر دے اندر ہے اے ساتھ پرش دی اندر سے اے اس اپنی تاگت نو کھو چکی ہے نیرول ہوگی ہے اے دے اندر تاگت پجن ویاس نہیں آ سکتی ہے جس طرح امرویل ہندی ہے او دی اپنی تا جمین دیو پر کوئی جڑنی ہندی گی لیکن جس درخت دیو تے ہندی ہے او درخت دی ستا لے کے اسے نو کمجور کری جاندی ہے من دی اپنی کوئی ستا نہیں اپنی کوئی تاگت نہیں اے آتما تو ہی تاگت لے کے آتما نو ہی کمجور کری جاندہ ہے اے سواسطے میں ہو روی ایک تھوانو مسال دے کے دس دہ ہیں جس طرح ریشم نو پیدا کرنواڑے کیڑیا نو پاڑ دے ہے او کیڑے نو تیپے دے اندر رکھ دن دے ہے کیڑا اپنی مستی دے اندر پیار نا آب دے وچوں تاران کڑ دا رہن دا ہے او دا پٹا جا بن جاندہ ہے او کیڑے دے پاسے ہی سارا بے لیٹیا جاندہ ہے او جو ریشم پیدا کردے ہے او اسنو اگدے اتے رکھ دن دے ہے ہون تُسی دیکھ لو جو او کیڑے نے اپنے وچوں او چیجاں کڑیاں تا دی اسنو اگدے چڑنا پیا اوہی اگدے سڑ جاندہ ہے یہی حال تا ساڑی آتما دی ہندی ہے او دا پکتان تا ساڑی آتما نو نال نال کرنا پیندہ ہے جو من دا بیجی بیجیا ہے تو گروہ نانک دیو جی مہاراج کہن دے ہے بین ہر پجن سبھی دکھ پاوت جو پریم بدائے سوت کے ہٹ گوا من نے تا سارے چگڑے چڑے کھڑے کیتے ہوئے ہے من نے ہیرکیاں منیاں دی کھلی وڑائی سنسار دے وچ کبیر صاحب کہن دے ہے کبیر آئے من مشکرہ کہوں تا مانے روس جے پیندے صاحب ملے تا ہی نہ چلے کوس اگر سچائی نہ ایمانداری نہ سوچا جائے سنسار وچ ساڑا کوئی دشمن ہی نہیں گا اگر کوئی دشمن ہے تو ساڑا من ساڑے اندر بیٹھا ہویا ہے میں دستہ ہنا ہے کہ جد بھی آستے بیٹھ دے ہو من نو جواب دے دے ہو کہ اسی نہ تیری گلک تیری سنیے نہ اسی تیر نہ کر گئے کبیر صاحب کہن دے ہے من دے مارے بان گئے بانتا جو ستی ماں ہیں اے من لے گیا لکھ چوراسی ماں ہیں ماں نے اندر وراغ پیدا کردہ ہے سنسار چوکی لینا ہے چلو پگتی کریے جد اوٹھے بانویتی جاندہ ہے لوگ آکے متھا ٹیک دے ہے اچھے اچھے کھانے لیا کے دندے ہے پیٹ پوجا ہندی ہے تو مان اندر مستی آ جاندی ہے پھیر کندہ چلو وستی اندر جیسی حالت پہلا سی ویسی پھیر ہو جاندی ہے بلکہ لوگ مشکریہ کردے ہیں لیکن جو مجبوط ہندے ہیں مندہ کہا نہیں مندے گے وہ کامیاب ہو جاندے ہیں من بڑا توکھے باج ہے پہلا ہے کرم کرازندہ ہے مگروں اے بھی دستندہ ہے کہ یہ نقص تیرے وچ ہے سوچ کے دیکھ لو جب تسی اندر خیال پیدا کردے ہو من دیکھ کے کام واشنا دا تو اوسنو پورتی کرنواستے تھوانو کسی دا سہارا لینہ پہے گا مردنو عورت دا عورتنو مرد دا کیونکہ کرمتہ دو جانے بنکے ملدہ ہے اور اے بھی سب نو پتا ہے کہ کام بیجتی دا کارن ہندہ ہے کام انسانو جانور بنادن دا ہے جانور تو ود بھی اے دنہ حرکتان کردہ ہے کیونکہ کوڑے کھڑا بندہ نہیں دستا گا اس سے طرح جد کرود دا خیال آیا کچھ دن کرود دے خیال اٹھ دے رہے وہ اس دی پورتی کرنواستے جروری ہے کہ سادھا کہنا لڑائی چگڑا ہوئے گا کہہ دے ڈنڈا مارانگے سوٹا مارانگے آخر تو انہوں پتہ ہی ہے کہ مانا شانت ہو جائے گا یہ دنہ لڑاؤں گے خود ہی شکل تو اڈیاں کھانگے آئے گی گروہ دا صرف تو اڈیاں کھانگے آئے گا خیال پھیل جائے گا نہ تا کامی پکتی کر سکتا ہے نہ کرود ہی کر سکتا ہے کیونکہ کام نہ کھو گر جاندی ہے کرود نہ پھیل جاندی ہے میں دہ دہ ہوں گا ہے کہ ساڑھے دماغ دے اندر مان وہ چت ہمکار بیچار کونسلی لگی رہنڈی ہے ایک کوئی نہ کوئی خیال پر ٹھونڈی رہنڈی ہے مان جیڑا ہے وہ خیال پیدا کردہ ہے چیت جیڑا ہے وہ نقشہ بن کے اکھاگے کردہ ہے اور ہنکار وہ جو تک قیم کردہ ہے اور پریردہ ہے کہ ایک امتو جرور کر سو ایس واسطے سانو کدیلی مندہ کے ہانے مننا چاہی دے گا وہ دا ایلج جو ہے وہ ساڑھے آتما نوہی کو گنا پینا ہے مہاراجی آپ کا بہت دھنیواد ہم بہت بھاگیشالی ہے کہ ہمیں آپ کو سوال پوچھنے کا موقع مل رہا ہے تین حصوں میں میرا سوال ہے پہلا سوال تو سمرن کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ شبد کی آواز ہے آپ شبد کا سنگیت ہے تو کیا یہ بہتر رہے گا کہ ہم آپ کی آواز میں ہی سمرن سنیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے اور آپ نے بھی کہا ہے کہ مہاراج گرپال بہت خوبصورت تھے ساتھ میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مہاراج ساون سیہن جی بہت ہی خوبصورت تھے ان کے جیسا خوبصورت شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو تو کیا ان میں کوئی فرق ہے یا سارے ہی سنت بہت خوبصورت ہوتے ہیں میرا تیسرا سوال کرموں کے بارے میں ہے اگر ہم سڑک پر کسی جانور کو تڑپتا ہوا دیکھیں جو کہ مرنے والا ہی ہو یا کسی جانور کو کار سے دھکا لگ گیا ہو یا کوئی جانور ہاتھ سے میں مر رہا ہو تو کیا یہ ہمارا فرج نہیں ہے کہ ہم اس کی سہائیتہ کریں اسے بچانے کی کوشش کریں اگر کسی بلی نے کسی چوہے کو پکڑ لیا ہو تو کیا ہم بلی کو بھگانے کی کوشش نہ کریں میں سمرن جو راجستان گروپ جاندہ ہے عام طور پر انہوں یاد کرونا ہونا ہے لیکن ریکارڈ کرن دا کسی حکم نہیں ہن دا کیونکہ سمرن پھر تسی کرنا ہے سننا نہیں گا اسنو کرنا ہے اور جیڑی اندر تو آڑے آواز سننا سنو کیا جاندہ ہے جاندہ اوپر لے منڈرہ جاندہ جاؤں گے تو ہنو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ اے آواز ساڑے ستگرودی سی سانو اپنی طرف بلا رہا سی کہ آؤ میں تو آڑا سوادھ کروں سونا پیار ہندہ ہے جسم دیکھنے دیوٹ سارے ٹھیک ہندے ہیں لیکن سونی کی پیار ہندی ہے جدو ساڑا کسی نہ پیار لگ جاوے بے شک او دی شکل جانور میں جیسی بھی کیوں نہ ہوئے اوز جنا پیارا سنسار جی بھی نظر اوچھ نہیں آئے میں امارا ساون میں بہت نیڑے ہوگے اور کافی ارسا دیکھ رہا رہا ہیں لیکن سونی چیز ہندی ہے بوڈی دے اندر اوز ساڑا اپنے ہی پیار ہندہ ہے اوز دے نال ٹکر آ کے ساڑیاں اپنے ہی کرنا نظر دے میں چونیاں ہے اگر اسے پیار نال محبت نال اوز نو دیکھ رہے ہیں شردہ نا دیکھ رہے ہیں تو سانو سونہ ہی نظر دے میں چاہے گا پیارا ہی لگے گا پرم پتہ کرپال ہوں سارے دنیا نہیں دیکھیا اگر جس سارے ہی اس خیالوں لے کے بیٹھ جاندے یہ واقعہ یہ سونہ ہے یہ پیارا ہے ایڈے اور سابندے میں کوئی فرق نہیں گا اسے خود ہی سوچ کے دیکھ دیوں دیکھ سکتے ہوں کہ جس پارٹی نے انہ دے خلاف کتاب لکھی ہے کیوں لکھ سکتے کی انہا واسطیوں نے دل چی تیار نہیں سی گا کیوں کہ سنفتہ سارے وشیب دے ناڑی تیار کر دے ہیں میرے آشرم دے اندر ایک پنجاب دا آدمی آیا بڑا سارا سردیو تطورہ شڑیا ہویا ہر ہمارا ایک کرپال دا نام لے گا سی گا وہ تا اے سوال کر دا سی گا جی میں اندر جود نہیں دیکھ دا میں شبد نہیں سن دا تُس ہی کہن دے سا سنوں گا کوئی یہاں گلنا کری جاوے لیکن کوڑے میں کھڑا یہ کر رہا سی گا مارا آج دیکھتے کمبلی لی ہوئی سی گی لوڑی کمبلی کمبلی کہیں دے تے کمبلی والا توں میرے دل نو پوچھ کے دیکھو سونے بڑا نجا رہا توں کہن دا پاوید ہونا آپ کو اپنی سوچنی ہے آپ کو اپنا پیار ہے کوڑے کھڑا سی گا جیڑا کہن دا سی کہ ایسا نجا رہا سلسارت نہیں دیکھ سکتا گا تو سونا ہے دیرا دل کردہ میں تنوں کوئے بٹھا کے تک دا ارمہ دیکھ دا ارمہ لیکن گروہ کی نام لے گا سی جیڑا یہ کہن دا سی گا کہ جی تسی یہ کہن دا سی میں شبد نہیں سنتا میں پرکاش نہیں دستا گا لیکن میں کہن دا سی گروہ دے علاوہ کون پرکاش ہے گروہ تو علاوہ کیری آواز ہے جیڑی اسی سننی ہے کوانو پتہ ہی ہے کہ اگر اسی پتر لکھ دیں تاں بھی اپنیا سمسیاں لکھ کے سنتاں دے گے رکھ دیں ہیں پتراتی بھی کوئی نہ کوئی مانگت کری بیٹھے ہندے ہیں جب انہوں کے پوڑے سی ہونے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی دنیاوی چیز ساڑی رکھی ہندی ہے لیکن میرا دیڑا دریشتی کون سی اے اینا گلہ نو الاگی سی گا میں ہمیشہیں اپنے گروہ دے دے گے ایک ہیا کہ نین للاری نین کسنبہ نین نینہ نو رنگ دے ایک نین نینہ دی کرن مجوری منت مولنا منگ دے کہ میں نو کا تیرے دیدار دی جوڑ ہے میری یا بغیر مجوری تو اس اکھ دی مجور بنی ویٹھی ہے میں ہو کچھ ہی نہیں منگ دا بس اکھ دا رنگی اکھ نو چاڑ دے دیکھو بھئی اگر جیسے جادے واردے خلے لائے جائیے بہت بری کی دے گیچ تھلے جلے جائیے تو اسی اپنا جیون دا نربانے کر سل دے ویسے جتھو تک ہو سکے سانو ہر ایک تے دیا کرنی چاہیے دی ہے آج دیس طرح پہلا جادے سادن نیسان ایک مسلمان فقیر سی گا کو کرو تو ریا پلے کھانا بان لیا راستے دے لچے اس نے مکینو جانا سی جتھے کہ محمد صاحب دا جنم ہویا ہے مسیح تے رات کتی اوٹھے کتے انہیں آبیاں روٹیاں رکھ دیتی ہیں اوٹھے اوپر بہت ساریاں کیڑیاں چڑ دیا اوٹھو پینڈا کر کے جاد بارہ چودہ کو چڑیا گیا اوٹھے دلچے خیال آیا کہ کھانا کھائیے جب کھانا کھان لگیا اوٹھے بہت ساریاں کیڑیاں چڑیاں ہونیاں سی گیاں جب اوٹھے دلچے خیال آیا کہ کوئی انڈے شڑکے آئی ہے کوئی بچے شڑکے آئی ہے بچے تو اچھے یہ تڑکیاں پھر نہیں گیاں بچے آنے رونیاں پھر نہیں گیاں آخر اس نے اترس آیا اوٹھے بارہ چودہ کو پھر واپس آکے اس سے نصیتے دیں تر آکے اس نے رکھنیاں چاڑیاں تو اے ہے کہ جن آدھا پرماتما نار پیار ہے ان آدھا پرماتما دے جیوان نار دی پیار ہے مہارات جی دو سال پہلے میری شادی ہوئی تھی آپ کے ہی ایک نام لیوا ستسنگن کے ساتھ ہماری شادی کامیاب نہیں ہوئی اور بعد میں ہمارا تلاق ہو گیا شادی شدہ جیون کے دوران بھی میں نے اس کے ساتھ بہت بار جھگڑا کیا اور اس کی نندہ کی اس کے موپر بھی کی اور اس کے پیٹ پہ بھی کی ہمیشہ ہی میں نے اسے تانہ مارا اس کو میں نے پریشان کیا اور بعد میں ہمارا تلاق ہو گیا میں اس کے بارے میں بہت ہی برا محسوس کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے اندر ہی بیٹھے ہو تو ایک طرح سے میں نے اس کی نندہ کر کے یا اس پر گصہ کر کے میں نے آپ کی بھاونوں کو بھی ٹھےز پہنچائی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کڑے کرم کے لیے مجھے کبھی کشما مل سکے گی اور کیا آپ تلاق کے بارے میں کچھ کہیں گے میں ہمارے شاندہ دہتا ہوں کہ شادی کرونی بری بات نہیں یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کسے نل مل کے آپا سفر جندگی دہ آسانی نیتائے کرنا لیکن اسے اس پویتر بندن وشے وقار دے اندر وشے واشنا دے اندر لیڑ لینے ہیں اس واسطے جڑا پیار ہے وہ ساڑا ختم ہو جاندہ ہے شادی کرون تو پہلا اپنے ساتھی بناون وڑے بھی خاطر ایک واری نہیں ہجار واری سوچو لکھ واری سوچو دس دن سوچو بی دن سوچو کتنا بھی سوچو تسی وہ کوئی بری بات نہیں گی لیکن جب شادی ہو جاندی ہے غیبے ہو جاندے ہیں کہ میں تیری جت کروں گا تم میری کرے گی آپ آدھ روز ری کر لینے ہیں پھر اس پویتر بندن توڑنا بہت بری گل ہے طلاق کسی بھی سنت میں دین واسطے اجائیت نہیں دیتی گی ہمیشہ سنت کہیں دے ہے کہ اس طرح اسی جسم دے اندر رہو جس طرح الاغ الاغ دو آتما ایک جسم دے اندر رہنیا ہے مر کے ہی الاغ ہوتاں وہ جندے جی کدی بھی الاغ ہوتاں بھی ہونا تا کسی سوچو بھی نہ جب پریمی طلاق بھی میرے پاس گل کر دے ہے میرے پیراں دے تھلے والے بھی جمین حل بھی ہے میں نو پتا ہے کہ ہونے مندہ کے ہاں مندہ ہے مان جیڑا تھوڑا آگی وہ ساتھی نو نفرت کروندہ ہے کل نو ہورنا بھی نفرت کرات سکتا ہے طلاق کوئی مسئلہ حال دا سادن نہیں گا اگر تھوڑے ویچ بے تفاقی ہے تو اسے ایک دوڑے نو پیارنا سمجھا دیو یہ جتنا سمجھاؤ کلے نو بیٹھ کے سمجھاؤ کہ تیرے اندرے نقص ہے ایس نقص نو دور کر میں اپنے نقص نو دور کرنا ہے اگر کچھ وہ نیڑل ہوئے کچھ وہ ہوئے تو میرا خیال ہے کہ طلاق تک نو تو تہنچ دی نہیں سو ایس واسے میں شادی بارے پہلا بھی بہن کچھ بولدہ ہنا ہے کہ شادی شدہ جیون بے شک کڑوا بھی کیوں نہ ہوئے ایک کوٹ پرندے ویچی فیدہ ہے کیونکہ جیڑا من اج ایک نہ پیار کراؤں گا ہے دوسرے نہ نفرت کراؤں گا ہے کل روڑنا بھی نفرت کراؤں گا سو اے سواب سے سانو مندے ہاتھ بھی ملک کے نیرہ جانا چاہیے سانو مندے ہوں